رب کے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ زمین پہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں جاہل ملے تو وہ سلام کر کے گزر جائے ہر بندے سے اولد جانا چھوٹی سطح کے بندے پر اتر کر بھی اس سے کلام کرنا ہر وقت بحث میں رہنا اور اپنی باتوں کے زور پر اپنے آپ کو منوانا یہلِ علم کا کمال نہیں ہوتا پڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں حضرت امام جعفر صحابق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تشریف فرما تھے تو ایک شخص کی نا اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی اس نے امام صاحب پہ الزام لگا دیا جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام جعفر صحابق اسے تھپڑ بھی لگایا جا سکتے تھے اس کو گرفتار بھی کرایا جا سکتا تھا سارا کچھ ہو سکتا تھا اشارہ کرتے تو شاکرد مریض سارا کچھ کر دیتے پر ہر کسی کے مو تو نہیں نہ لگنا چاہیے پھر اسے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا دی آپ نے اشرفییں لیے میری مازاللہ آپ ہی تھے کمرے میں تو فرمانے لگے کتنی تھی اشرفییں کہنے لگا ایک ہزار تو فرمائے ٹھیک ہے آتو میرے ساتھ کوئی بحث نہیں اس کا بازو تھاما گھر لے گئے ہزار اشرفی دی چلا گیا شام کو اس کی ٹھیلی مل گئی وہ لے کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھار آیا تو لوگ کہنے لگے تمہیں پتا ہے یہ کون ہے اس نے کہا نہیں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق ہے امام باکر کے صاحبزادیں امام زین العابدین کے پوتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں شیرِ خدا کی اولاد پتا ہے کن کی بات کر رہا ہے امام جعفر صادق کے دروازے پہ دستک دی آپ باہر تشریف لائے تو پہلے آت باندے معافی مانگی یہ بھی چلو کسی کسی کئی کام ہے مان جانا یہ بھی کسی کسی کا کام ہے سب کی یہ فطرت نہیں ہوتی پہلے معافی مانگی پھر وہ ہزار اشرفیاں دی کہنے لگا حضور پہلے تو معافی چاہتا ہوں غلطی لگ گئی اور پھر مجھے مال مل گیا تھا یہ میربانی کریں قبول کر لے آپ فرمانے لگے معاف میں نے تجھے کر دیا ہے پر اشرفیاں نہیں واپس لے سکتا میں زین العابدین کا پوتا ہوں خون رسول ہوں جسے جو شہ دے دی سو دے دی ہم واپس میں لیا کر دیں یہ لے جانا بولے نا میرے امام تو فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا